ہیلو دوستو میں ہوں اسفندیار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسفندیوی دوستو آج میں آپ کے لئے بہت اہم اور دلچسپ معلومات لے کر آیا ہوں دوستو تاریخ ہندوستان کے اس چپٹر میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شہابدین غوری نے عادی سے زیادہ علاقہ ہندوستان کے کب کیسے پتہ کر لیے اور وہاں جنوبی ہندوستان میں شہابدین غوری نے باقاعدہ مسلمانوں کی حکومت کی بنیاد کب اور کیسے رکھی دوستو اس تاریخی ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس لئے کہ آپ کو ہمارے ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ بروقت ملتی رہیں دوستو سلطان شہابدین غوری کی ہندوستان کی جانب پہلی پوجی پیش قدمی 1175 ایسوی میں ہوئی جب اس نے ملتان کے کرامتیوں پر حملہ کر دیا دوستو تقریباً ڈیر سو سال قبر سلطان محمود غزنیو نے کرامتیوں پر کاری ضرب لگئے اور ان کو ملتان سے بے دخل کر دیا تھا لیکن ان کے موت کے بعد کرامتی پھر اپیدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے دوستو سلطان شہابدین غوری نے کرامتیوں کی طاقت کو پھر اکاڑ پینکا اور یہ معلوم نہیں کہ سلطان شہابدین غوری نے ملتان کے لئے ایسا کونسا حکومتی دانچہ تیار کیا کہ وہاں پھر کرامتیوں کی حکومت بہار نہ ہو سکی دوستو ملتان کی فتح کے بعد اور کرامتیوں کی شکست دینے کے بعد سلطان شہابدین غوری نے اوچہ کی جانب پیش قدمی کی اور گیارہ سو چیتر عیسوی میں اوچہ تکیلے کو فتح کر دیا دوستو ملتان اور اوچہ سے گزرستی ہوئے سلطان محمود غزنیو نے نہروالہ کی طرف پیش قدمی کی سلطان شہابدین غوری نے سلطان محمود غزنیو کی کارنامی کو دوہرانے کی کوشش کی اور جنوبی ہندوستان کے مندیروں کی دولت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن دوستو سلطان شہابدین گجرات کے پہاڑی سلسلوں میں پہنچ کر وہاں اس کی فوج تک و پریشان ہو گئی تھی اور دوستو سلطان شہابدین غوری کا گجرات کے مقام یعنی کہ آبو پہاڑ کے قریب ایک گاؤں میں کیادرہ کے مقام پر کسی ہندوستانی حکمران سے اس کا یہ پہلا مارکت ہے دوستو اس مارکے میں سلطان شہابدین غوری کو شکست پار ہوئی اور وہ کسی طور پر اپنی شکست خوردہ فوج کو گجرات سے لے کر باگ نکلا دوستو نہر والے کی شکست سلطان شہابدین غوری کے لیے حکمت عملی میں ایک سبت تھی کیونکہ اگر وہ سلطان محمود غزنیوں کی برابری کی کوشش کر رہا تھا تو وہ غلط فہمی میں مبتی لاتا کیونکہ اب ذرائع سربراہی اور تبدیل شدہ حالات نے بالکل نقشہ پلٹ دیا تھا دوستو سلطان شہابدین غوری نے بھی اپنی تجربات کی روشنی میں اپنی جنگی حکمتی عملوں اور چالوں کو بدل دیا دوستو گیرہ سو اٹتر ایسوی میں سلطان شہابدین غوری نے پرشپور یعنی کہ آج کل کا پیشاور جو کہ اس وقت غزنی حکمران یعنی غزنی سلطنت کا حصہ تا اس پر حملہ کر دیا اور اس کو اپنے قبضے میں کر لیا شہابدین غوری نے دو سال کے بعد یعنی کہ گیرہ سو بیاسی ایسوی میں اس نے لاہور کی جانب کوچ کیا دوستو اس وقت لاہور کا گورنر یعنی کہ غزنی حکمران خسرو ملک تھا یعنی کہ وہ غزنی کا تائنات کی ہوا گورنر تھا دوستو خسرو ملک کی مدافعانہ طاقت بہت ہی کمزور تھی اس لئے اس نے شہابدین غوری کے ساتھ خوفت و شنید کا فیصلہ کیا اپنی خوشنیتی اور شہابدین غوری کے ساتھ خوشگوار تعلقات کے ثبوت کے طور پر اس نے اپنے لڑکے ماں ایک ہاتھی کے اس کے پاس بیج دیا دوستو یہ مسالحت وقتی طور پر ہو سکتی تھی کیونکہ شہابدین غوری کو ہندوستان کے اندر اپنے اقتدار کی وسط کے لئے ناہور پر قبضہ کرنا ضروری تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ غوری اور محمود کے خانداروں کے جو تعلقات رہتے اس کے پیش نظر یہ مسالحت دیرپا نہیں ہو سکتی تھی دوستو گیارہ سبیہ سی اس ویہ میں ہی شہابدین غوری قابل کی طرف کوچ کر گیا اور سمندر تک کا سارا علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا اور یہاں کے سارے حکمرانوں نے ماتہتی قبول کر لی دوستو اگلے تین سال تک سکون رہا لیکن گیارہ سو چورہ سی اس وی میں شہابدین غوری نے لاہور کی جانب حرکت کی اور پوری علاقے کو تحراج کیا اور خسرو ملی کو بھی محصول ہونا پڑا دوستو شہابدین غوری نے واپس جاتی ہوئے سیالکورٹ کو کلوں کو فتح کرنے اور وہاں اپنی پہنچ تائنات کرنے کا حکم دیا دوستو شہابدین غوری کی تبدیل شدہ یعنی کہ اس کی جنگی نقشوں میں سیالکورٹ بڑی اہمیت کا حامل تھا اور وہ یہاں پہ اور بھی اپنی پہنچ کیلئے چونی قائم کرنا چاہتا تھا لیکن دوستو خسرو ملک اپنے درون خلافہ کی اس قدر نزدیک غوری طاقت کو اپنی مملکت کیلئے خطر سمجھتا تھا اس لئے اس نے اپنے دستیاب ذرائع اکٹ کر کے اور کوکر قبیلوں کو اپنے ساتھ اتحادی بنا کر سیالکورٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا لیکن دوستو یہ محاصرہ اس کے دشوار ہوتا گیا اور یہ محاصرہ اٹھاتے ہو اس کو شرمندہ ہو کر واپس لوٹنا پڑا اور اس طرح بغیر کسی پائدہ بغیر کو اس طرح دوستو بغیر کوئی پائدہ حاصل کی اس نے شابدین غوری کی مخالفت مولی جب شابدین غوری کو اس معاصرے کا پتہ چلا تو اس نے لاہور کے سارے طاقتی آساب کو مٹانے کا فیصلہ کیا دوستو حسر ملک کو اپنے فرض کی انجامدہی کے لیاز سے اس کے پاس ذرائع بہت محدود تھی اس لئے او خود قلعے سے باہر نکلنے قلعے شابدین سے بات کرنے پر آماد ہوا لیکن دوستو شابدین غوری نے بھی کسی اخلاقی تعمل سے بنیاز ہو کر اس تو کرفتار کر لیا اور رجلستان کے قلعہ ملروان میں اس کو قیدی بنا لیا گیا اور کچھ سالوں کے بعد یعنی کہ گیارہ سبیان میں اس میں اس کو مارا گیا دوستو یوں لاہور پر غوریوں کا قبضہ ہوا اور اب دبل سے سیل کورٹ تک اور پیشاور سے لاہور تک یہ غوریوں کی چونیت تھی اور پیشاور سے لے کر سمندر تک یعنی کہ پنجاب سندھ اور آج کل کا یہ کیپی سارا علاقہ شابدین غوری کے زیر تسلط اور اس کے قبضہ میں آ گیا دوستو اس نے سارا علاقہ اپنے سلطنت میں شامل کیا خودین غوری کا اگلے نشانت تبرہندہ یعنی بٹینڈہ کا قلعہ تھا دوستو اس پر قبضہ کر لیا گیا اور اس کو ملک زیودین طولکی کے زیر انتظام کر دیا گیا دوستو بارہ ہزار فوج جو کہ غزنی فوج اور ہندوستان کے فوج میں سے چونی گئی تھی اس کو زیودین طولکی کے ذیمہ کر دیا گیا اور اس کو بٹینڈہ کے قلعہ کو آٹھ مہینے تک اس کی حفاظت کرنے کا زیمہ اس کے حوالے کر دیا گیا دوستو شابدین غوری کا ارادت تھا کہ اس عرصہ میں ہندوستان پھر آئے گا اور یہاں اپنی تاکر کو اور مستحق کرے گا اور مزید علاقوں کو پتہ کرے گا دوستو اس وقت بٹینڈہ سے لے کر دلی تک راجپوتو کی حکومت تھی دوستو راجپوتو کا حکمران پرتوی راجسوہیم تھا دوستو پرتوی راجسوہیم نے شابدین غوری کو استحقام کا موقع دینے کا خطرہ محسوس کیا اور اس کی سیاشی سعور نے اس کو فوراً اقدامات کرنے پر رجوع کیا اور شابدین غوری کو فوجی اہمیت کے مقامات سے ہٹانے کے لیے تبرہندہ کی جانب رہوانہ ہوا دوستو شابدین غوری نے پرتوی راجسوہیم کا مقابلہ کرنے کے لیے واپس لوٹا لیکن دوستو شابدین غوری کو یہ اندازہ نہیں تھا اور وہ کسی بھی راجپوتو کمران سے جنگ کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھے دوستو معاریخین کے مطابق راجپوت فوج میں بارہ ہزار ہوڑے اور تیتیس ہزار ہاتھی تھے جو ناکابلے یقین آداد و شمار ہیں دوستو غوری اور راجپوت کے فوجوں کا آمنہ سامنہ ترین کے مقام پر ہوا اور یہ جنگ ترین کے نام سے جانا جاتا ہے تاریخ میں دوستو ترین بٹنگا سے بیس میل دور ایک چھوٹا سا گاؤں تا جہاں پر یہ جنگ ہوا تھا دوستو خنگ نے اس جنگ کا منظر کچھ یوں بیان کیا ہے کہ سلطان شاہ بودین غوری کے دائنے اور بائے دستے منتشر ہوتے گئے اور مرکز میں بھی بہت زیادہ آدمی بھاکی نہیں تھے اس موقع پر ایک پوجی افسر نے سلطان سے ار کیا کہ آپ کے دائنے اور بائے امراج جس کی تربیت آپ کی شاہی خاندان میں ہوئی وہ منتشر اور پرار ہو چکے ہیں اور آپ کے خیل جی اور افغان امراج جو ہر اول دستہ تھے اور ہر جنگ میں وہ اپنی شجاوت اور مردانگی کا مظاہرہ کرتے تھے وہ بھی اس کا بھی میدان میں آتا پتہ نہیں ہے تاثب ہوگا کہ آپ اپنی گوڑی کی باگ لاہور کی جانب موڑ دے دوستو سلطان یہ مشورہ سنکر ناخوش ہوا اور فوراں اس نے اپنی تنوار کیش لی اور اپنے مرکزی دستہ کو لے کر دشمنوں پر ہمناہار ہوا دوستو دشمنوں اور دوستوں نے اس کی حمد اور چابک دستی کی تعریف کی دوستو دلی کے حاکم گندرائے کی جب سلطان پر نظر موڑی تو اس نے اپنے بلند ہاتھی کو لے کر سلطان کے بازو پر سخت وار کیا اور اس کو زخم کیا لے دوستو سلطان نے بھی اتمنان سے اس کے مو پر نیزہ دے مارا اور اس کے مو کے اندر دو کے تین داند گر گئے دوستو دوستو سلطان شابودین غوری زخم کی وجہ سے اپنے گوڑی کی پیٹ پر بیٹا رہا اور زخم کتاب نہ لاتے ہوئے وہ گننے والا تھا کہ ایک کم سی شیر دل خیل جی زفائی نے اس سلطان کو پہچان لیا اور اس کے گوڑے پر پیچھے بیٹھ کر اس کو غوری امراہ کے پاس لے گیا دوستو شابودین غوری کو اس جلگ میں شکست ہوئی اور پرتوی راجسوئیم کی فوج بٹنڈا کی جانب روانہ ہوئی دوستو ملک زیاودین طولکی نے اس کیلئے کی تیرہ ماہینوں تک محافظت کی لیکن اب اس کو ہتھیار ڈالنے پڑے دوستو شکست کہنے کے بعد سلطان شابودین غوری اپنے بائی کے پاس غور لوڑ گیا اور وہاں اس نے غوری خیلجی اور خوراسانی امیروں کو سخص زائے دی اس لئے کہ انہوں نے میدان جنگ میں غفلت باتی تھی دوستو شابودین غوری نے ابغان امیروں کو کچھ نہیں کہا اس لئے کہ جن علاقوں میں یہ قبیل آباد تھے ان کی حالی مفتوحات اور دانشمندی کا یہی تقاضی تھا کہ ان کی غلطی کو نظر انداز کیا جائے دوستو شابودین غوری دن رات پوجی تیارے میں لگ رہا ہم اور اس نے کانہ پینہ تر کر دیا تھا اور وہ اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں گیا تھا دوستو اتنا دلبرداشتہ ہو گیا تھا دوستو اس نے اپنا زیر جامع بھی نہیں اتار تھا دوستو تقریبا ایک ساتھ تیارے کے بعد اس نے یک با یک ہنگستان کے جانب پیش قدمی کی اور پیشاور پونٹے ہی اس کے غوریوں کے قدیم افسر نے حیمت کر کے اس سے منزل مقصود کے بارے میں پوچھا دوستو شابودین غوری نے اس افسر کو اپنے سارے ماجرے سے اگاہ کیا دوستو سلطان شابودین غوری نے اس دفعہ بہت سوچ سمجھ کر جنگ کا نقشہ تیار کیا تھا دوستو شابودین غوری نے قلبی دستہ کو جس میں سامانے علم جنڈے اور ہاتھ شاملتے کو کئی میل پیچھے چھوڑ دیا تاکہ دشمن کو اس کی طاقت کا صحیح اندازہ نہ ہو دوستو یہ دستہ ریورس پوچھ تھی جب باقی پوچھ دشمنوں سے ازمار چکی ہو تو یہ دستہ تب میدان جنگ میں لائی جاتی دوستو اس کی علاوہ شابودین غوری نے پوچھ کا او حصہ جو حل کے اصلے سے لیس گھڑ سواروں پر مشتمل تاکہ چار حصوں میں منقصیم کر دیا اور اس کو ہندوستانی پوچھ پر چاروں اطراف سے حملہ کرنے کا حکم دیا دوستو اس کی علاوہ شابودین غوری نے بارہ ہزار اور سوار تیراندازوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ہندوستانی پوچھ پر دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے تیر برسا کر انہیں الجائے رکھے دوستو جب یہ تیاریہ مکمل ہوئی تو شابودین غوری نے جنگی روایت پوری کی اور اپنا ایک کاسی پرتوی راج چوہان کے پاس بھیج پرتوی نے اپنی فیلی پتے سے مغرور ہو کر سلطان شابودین کو سخت الفاظ میں یہ خط لکا اور کہا کہ بہت جل آپ کو ہماری پوجھ کی طاقت اور تعداد کا پتہ لگ جائے گا اگر آپ اپنے آپ پر نہیں تو ان گمراہ لوگوں پر رہم کرو جنہیں تم یہاں لے کر آئے ہوں ہم اپنے دیوتاؤں کی قسم کہاتے ہیں اگر آپ یہاں سے لوٹتے ہیں تو ہم آپ کے پوجھ کو راستے میں حراسہ نہیں کریں گے دوستو سلطان شابودین غوری نے جواب دیا کہ وہ اس معاملے میں خود مختار نہیں وہ یہاں اپنے بڑے بائی کے حکم سے آیا ہیں اور اس نے اس مہم کی دوشواریوں کو برطاش کیا ہیں اگر آپ مجھے وقت دے تو میں اپنے بڑے بائی سے اس شرط پر مہایدہ کی اجازت طلب کروں گا کہ سرہین مطان اور سن پر میرا قبضہ ہوا اور باقی مستان کے آپ کو کمران رہے دوستو پریپی یہ جواب سن کر یہ سمجھ بیٹا کہ شاید مسلمانوں کی فوج ضعیف و کمزور اور تاکوہار اور پریشان ہیں اس لئے وہ رات کو آرام سے سو گئی دوستو صبح سویرے جب راج پوت اپنی ضروریات سے پارے ہونے کو نکلے اور اپنا ہاتھ مو دونے لگی تو شاہبودین غوری کی صفبستہ پاہل نے ان پر حملہ کا دیا دوستو ہندو اس غیر متوقع حملے سے گبرا گئے اور کسی طرح انہوں نے ہتھیار سنبھال لیا اور میدان جنگ میں آ گئے دوستو شاہبودین غوری کی تقسیم شدہ شدہ دوستو نے دشمن کو چاروں اطراف سے یک کے بعد دیگرے ان پر ٹوٹ پڑے دوستو شاہبودین غوری کی پہنچ پر جب دشمن فوج نے حملہ کر دیا تو وہ باگ گئے دوستو جب دشمن فوج ان کی تعاقب میں آگے بڑی تو وہ پلٹ گئی اور اپنے تیشوں سے دشمنوں کے جسموں سے سر کا بہت جدا کرنے لگے دوستو سلطان شاہبودین غوری نے بھی خود اپنے ذرہ پہن کر بارہ ہزار سپائیوں کے ساتھ جو نیزے اور کنوار کینچ ہوئے تھے دشمنوں پر حملہ آور ہوئے اور دوستو یوں صبح سے لے کر دوپہر تک جاری رہنے والی اس جنگ میں شاہبودین غوری کو پتہ ہوئی اور دشمن کی صاف درہم برہم ہونے لگی اور ہندو میدان جنگ سے باگ نکلے دوستو بیتوی راچوہان بھی اس جنگ میں زخمی ہو کر گوڑے پر باگی راتا لیکن اس کو راستے میں دبوچ لیا گیا اور اس کو بعد میں خدداری کا الزام نگا کر اس کو قتل کر دیا گیا دوستو سلطان شاہبودین غوری کی اتنی بڑے پیمانے پر ہندوستان مکتوحات کو دیکھ کر غوری سلطان کی حکمران سلطان غیاس الدین غوری جو کہ اس کا بڑا بائی تھا سلطان شاہبودین غوری کو ہندوستان کا حکمران یعنی کہ وہاں کا سلطان بنا دیا اور آپ نے ساتھ غوری سلطان کا شریک سلطان بنا دیا دوستو یوں گیارہ سو بیانوی اسوی میں سلطان شاہبودین نے اتنی بڑے علاقوں کو پتہ کر کے یہاں جنوبی ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے بقاعدہ حکومت کی بنیاد رکھی دوستو اگر آپ کو شاہبودین غوری کی تاریخی مہمات ان کے پتہات اور جنگی چالوں کے بارے میں اچھا لگا ہو تو دوستو آپ ہوں اور آپ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائکشن اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ